بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہمارا چلڑا سوفٹر میکروس آف ایکسل اس کے عرم آج پڑھنے جا رہے ہیں ڈیٹا بیس کے بارے میں ڈیٹا بیس کا بیسک کن سیپریٹ کلیر کریں گے باقی ہم نیکس ورک میں ہم اپنے اس کو کمپلیٹلی اس کو ڈسکس کریں گے اس پر ڈیٹا بیس کیا چیز ہوتی ہے ڈیٹا بیس کے ذریعے سے ہم بہت سارے اپنے مسائل کو حل کر لیتے ہیں ڈیٹا بیس کا تعلق ویب سائٹ کے ساتھ بہت زیادہ اہم جہاں آپ کے پاس اتنا زیادہ ڈیٹا آ جائے جس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے اکیلے اکیلے کی کمانڈ دے کے آپ کو سنبھالنا پڑتا ہے وہاں پہ ڈیٹا بیس آپ کا کام بہت ہی جلدی کر دیتا ہے اتمنی میں نے پاس ایک لاکھ سٹوڈنٹ میری یونیورسٹی میں بڑھتے ہیں ایک لاکھ یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ کا ریزرٹ میں اپنی ویب سائٹ پہ اناؤنس کرنا چاہتا ہوں تو اگر میں سارے پیجزوں میں جا کے اکیلے کیلے کا نام لکھوں اس کے بعد پھر اس کا رول نمبر انگلیش کا پھر اس کا ہر چیز لکھتا جاؤں تو میرے لیے شاید کہ ایک لاکھ سٹوڈنٹ کا مجھے ریزرٹ بناتے ہوئے مجھے شاید ایک سال لگ جائے مرزانہ اگر میں ایک سوڈ سٹوڈنٹ کو بھی اور اس کے کلر وغیرہ فٹ کر کے میں اپنی ویب سائٹ پہ لگاؤں تو مجھے پورے ایک سال لگ جائے گا اس پہ کام کردے کرتے اسی کو اگر میں اپنے آسان طریقوں کے ساتھ تین ماہ میں چار ماہ میں پانچ ماہ میں ختم کرنے کے لیے ہم ڈیٹا بیس استعمال کرتے ہیں ڈیٹا بیس کیا ہوتا ہے کہ اس میں ریزرٹ ہم نے انٹر کر دینا ہے بس اس نے خود ہی وہاں سے ڈھونڈنا ہے ڈھونڈ کے اپنا کام کر دینا ہے اس کا بیسی کنسپ آپ کو کرواتا ہوں باقی انشاءاللہ نیک سبق میں ہوگا اور کچھ ویب کے آنے اس کے لیے میکروس آفیس والوں نے ایکسس کے نام سے ایک سوڈ پر رکھا ہے وہ سارے کا سارا ہے ہی ڈیٹا بیس اس کو سارے کے ڈیٹا بیس میں ہی استعمال کرتے ہیں تو آپ بیسی کنسپ دیکھتے ہیں کہ ڈیزرٹ دیکھیں میرے پاس میں نے ایک لاکھ لڑکوں کا یا ایک لاکھ لڑک میں بہت زیادہ ہے میں کرتا ہوں ایک ہزار سٹوڈنٹ کا میں نے اپنے یہ ہریزرٹ ایڈ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے کرنے کے بعد آپ کوئی آتا ہے آپ کے پاس کی میرا طالبیل ہے میرا بچہ کیا فیل ہے یا پاس ہے آپ سے پوچھتا ہے آپ ایک ہزار میں سے تلاش کرو گے تو کافی آپ کو ٹائم لگ جائے گا ٹھیک ہو گیا جب کوئی بھی چیز آپ ڈھونڈتے ہیں تو جو ڈھونڈنے کا جو ایک مین ان کے پاس جو اشاریہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے رول نمبر رول نمبر بتاتے ہیں تو وہ ریزرٹ اس کا مل جاتا ہے شاید آپ نے ویب سائٹ پر پر دیکھا ہو کہ ویب سائٹ پر رول نمبر دیتے ہیں تو آپ کا ریزرٹ مل جاتا ہے ہم اسی کا بھی دیکھتے ہیں کس طرح ہوتے ہیں ٹھیک ہے میکسل والوں نے بھی ایک چھوٹا سا فارمولہ لوک اپ کے نام سے رکھا ہے لوک اپ اس کے ساتھ ہم پڑھیں گے لوک اپ کے پہلے سٹیڈی میں دیکھیں میں ایک ہزار سٹوڈنٹ میں سے اپنا ایک رول نمبر لکھوں گا انٹر کروں گا جیسا کہ ہم پچھلی شیٹ پر دیکھ لیتے ہیں دیکھیں میرے پاس ایک کافی سارے سٹوڈنٹ میں صرف جسٹ اس کا ایک آدمی کا رول نمبر لکھتا ہو اس کے پاس رول نمبر پرچی جیسے بھی اس کے پاس ریزلٹ کارڈ ہو کچھ بھی ہو وہ مجھے رول نمبر بتائے گا کہ میں اپنے بیٹے کا ریزلٹ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میں اس کو بتاتا ہوں میرا بیٹا کہ رول نمبر جو مسرہ ایٹ ہے ٹھیک ہے آٹھ ہے تو میں یہاں پہ آٹھ انٹر کرتا ہوں آٹھ انٹر کیا دیکھئے آٹھ کا علی نام ہے اس آدمی کا اس کے یہاں پہ فادر کا نام ہو وہ بھی آپ انٹر کر سکتے ہیں اس کی پوری کی پوری ڈیٹیل آپ انٹر کر سکتے ہیں وہ کہاں کا رہنے والا ہے جو کچھ بھی ہے فور اگزیمپل میں نے جسٹ علی کے نام کو میں نے کال کیا کرنے کے بعد اس کا پورے کا پورا ڈیزلٹ جو اس کی لائن کے امدر پورے کا پورا ہے کیا وہ فیل ہے یا پاس ہے اس کے انگلیش میں پچیس نمبر ہے میت میں چھبیس ہیں اتنے ہیں اور لاسٹ میں اس کے کمپارٹ آئی ہے جی انگلیش میٹس اور سائنس میں کمپارٹ ہے فیل ہیڈٹ کا اس طرح جو بھی میں نمبر یہاں پہ انٹر کرتا جاؤں گا وہ میرے پاس آجیں دیکھیں میں پندرہ کرتا ہوں پندرہ کس کا ہے فاروق کا پہلی کتاب کا تیس ہے تیسری کا سیمت تیس ہے پندرہ سارے کا سارے اوپر آئے ہم اس کو بنانے جا رہے ٹھیک ہے ہم کیا کرتے ہیں یہی میں نے ہیڈنگ اوپر بنانی ہے میں اس کو کاؤپی کر لیتا ہوں یہی سے کاؤپی اور میں اس کو اوپر لے جاتا ہوں یہاں پہ میں کر دیتا ہوں اس کو پیسٹ ٹک ہو گیا میں یہاں پہ رول نمبر جیسے بھی آپ جیسے بھی آپ میں یہاں پہ وہ میرے خانے پر سے بڑے کی ہوئے تھے سیلس کو آپ بھی یہاں سے ایسا کریں اس کو میں مرز کر دیتا ہوں یہاں سے اور اس کو بھی یہاں سے میں مرز کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ لکھ لیتا ہوں سیلس کو اس کے بعد یہ میرے پاس میں ہے میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں اور یہاں پہ اس کب میں بیگرونڈ دے دیتا ہوں جی چلی پہلے فارمولا اپلائی کرتے ہیں اس کے بعد اپنا کام ٹھیک ہے یہاں پہ رول نمبر انٹرکر ٹھیک ہے آپ کوئی بھی یہاں پہ اس کا آئیڈیا لیتے ہوئے کچھ بھی کام کر سکتے ہو اس کے آئیڈیا پہ میں آپ کو ایک آسائنمنٹ بھی دو کا شاہد آپ بنا پائیں ٹھیک ہے سب سے پہلے فرسٹ پہ آتا ہوں کیا لکھا ہے میں نے ایکول کا سائنج کیونکہ ہر فارمولا ایکول سے شروع ہوتا ہے ایکول کے بعد میں نے کیا لکھنا ہے لک اپ ٹھیک ہے سمال بریکٹ اوپن سب سے پہلے وہ کہہ رہا ہے لک اپ ویلیو کیا کہہ رہا ہے لک اپ ویلیو لک اپ ویلیو کہتا ہے آپ کس چیز کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو میں نے سرچ رول نمبر میں نے یہاں پہ اس کا خانہ خالی چھوڑا ہے تو میں اس کی سرچ میں یہاں پہ لگاؤں گا ٹھیک ہے اس کو میں نے سیلیکٹ کر دیا اے ٹو سیلیکٹ ہو چکا ٹھیک ہے یہاں پہ لک اپ ویلیو یہی بنی اس کی ٹھیک ہے یہاں پہ کچھ بھی لکھوں گا تو میرے پاس آ جائے گا اس کے بعد اس نے بتایا یہاں پہ کومہ لگاؤں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو کب کیا ہے کہ اس کے بعد بتاؤ کہ کس میں سے آپ اس کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں وہ ڈیٹا بیس پوری کی پوری سیلیکٹ کر کے میں یہاں بتاؤں ڈیٹا بیس میرے پاس کیا ہے ڈیٹا بیس یہ ویلی پورا کپورا ڈیٹا ہے میرے ٹھیک ہے میں نے سوارے کو سیلیکٹ کر دیا بے شک جتنا بھی ہوگا مجھے سارا سیلیکٹ کرنا پڑے گا یہاں سے پھر میں نے کوما لگایا لگانے کے بعد دیکھیں ریزلٹ ویکٹر آگیا کہ اب کس چیز کا ریزلٹ آپ کو چاہیے یہاں پہ اب اگر یہاں پہ آپ کچھ بھی لکھو ون لکھو تو آپ کو کس چیز کا ریزلٹ چاہیے کہ آپ کو یہاں پہ نیم کے اندر عدیل لکھا ہونا چاہیے بتیس نمبر لکھو جائیں ایک نمبر والے کے یا پھر ایک نمبر والے کے میت کے نمبر یہاں پہ آجائیں میں چاہتا ہوں ایک نمبر والے کا نام یہاں پہ آجائیں اسی طرح ہے نا تو میں نام کا کولم سیلیکٹ کرتا ہوں مجھے نام کا سارے کا سارا کولم سیلیکٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے کرنے کے بعد میں اوپر جاتا ہوں اور جا کے سمارگ دیا گیا بند اور انٹر یہاں پہ میں رول نمبر لکھوں گا اس کو میں بولڈ کر دیتا ہوں اور اس کو میں تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں اور اس کو میں سنٹر کر لیتا ہوں اور اس کا کلر کر لیتا ہوں ریڈ ٹھیک ہو گیا عدیل آگیا ان کو ساروں کو میں سنٹر کر لیتا ہوں پہلے سے ٹھیک ہو گیا اب دوسرے کار دوسرا فارمولا ہے اسی طرح اب لکھاؤ گے مجھے آپ لک اپ بریکٹ اوپن سلیکٹ ساچھ ورمی کون سولنگو کومہ کون 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 انگلیش کرو ساری کرو ساری کیوں کرنی جو ریزرٹ میں نے اس کھا ایک ایک کر کے کرنی میں نے انٹر کیا 32 نمبر اس کے آر ٹھیک ہے سلیکٹ 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 یہ کون سے اوپر والا سائنس سائنس کو بھی اسی طرح کرے گا لکا 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 سائنس کون کون ها لکا 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 اس Gover لکا سائنس علم جب لاسٹ میں ایک سمال بلکٹ بند کرنے والی ہو تو وہ ایکسل خود ہی اس کو بند کر دے اگر دو بند کرنے والی ہوں تو پھر یہ خود نہیں بند کرتا پھر آپ کو میسیج آ جاتا ہے میلٹ کر ٹھیک ہے نی اگر میرے پاس ایک میں نے کھولی تھی یہاں پہ ایک خود ہی بند کر دے گا ٹھیک ہے اگر دو کھول گئی تھی دو بند کرنے والی ہوں گی تو پھر مجھے دو میں بند کرنے پڑے گا ھکٹ بند کرنے والی ہوں دو بند کریں , ھیک بند کرنے والی ہوں اس کےبعمل شروع میں lance کے لگیر غام elements اگلے نیکس میں کامائے گا کامائے گا کامائے گا اس کے بعد کیا آئے گا مستری ہے جی انتر کامائے گا 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 کر suivی کمیینٹ کمیینٹ о зал مشکل ٹھیک Finland اب دیکھتے ہیں واقعی کنفرم یہ ہمارا کام کر رہا ہے اگر نہیں کر رہا کس کا لکھیں دس دس لکھنے خالد بھائی ہے بائیس نمبر ہے اس کے انگلیش میں اور چوبیس دس سینتیس پہنٹیس پہنٹیس چھے سو نمبر کول ہیں اس کے اور ایک سو چھپن ہے کم آٹ ٹیم میں دو چھپیس فیصد ہے بچارہ اور فید ہے یہ تو بڑی زیادتی ہوئی اس کے ساتھ خالد بھائی کو یہاں سے پاس کر دی ہاں سے پاس ہو گیا ہمیں کمپارپ جارے گی ابھی تک بڑھتی ہے چلے دے لیں ٹھیک ہے اب اس طرح اس کو عبادت کر سکتے ہیں اچھا اب مجھے بتاؤ کہ میں چاہتا ہوں کہ میں کسی کا نام لکھوں کسی کا نام لکھوں تو اس کی ساری چیز ہو میں چاہتا ہوں یہاں پہ علی لکھوں ٹھیک ہے علی لکھنے کے بعد علی کے یہاں پہ رول نمبر جو چیز میں شو کروانا چاہوں مطلب علی لکھنے کے بعد چاہتا ہوں یہاں پہ علی کے اردو کے نمبر آ جائے مجھے کرواؤ ایکrove نمبر سب سے پہلے لکھپ ویوری بتاھنی ہے جہاں پہلی ہو گیاOM کس کش کرنےٹرہ اس کا نیم کی نیم کی سلیکشن یہاں پر میں نے سرچ کرنا ہے نیم کی سلیکشن ٹک ہے نا اور اس کے بعد کوما اب اس کی نیم کی چیزے اب دیکھو اب جو اس سائیڈ پر لیفٹ کی سائیڈ پر فرس کالنم ہوگا نا اس کو پہلے مانتا تھا ٹک ہے نا اب میں فرس کو نہیں پکروں گا میں یہاں سے شروع کرتا ہوں نیم سے نیم سے ٹک ہے فرس کو میں نے چھوڑ دیا میں فرسکو کروں گا پھر وہ فالس کر دے گا مجھے یہاں سے شروع دیا ہے اس کو نہیں پکڑنا اگر اس کو پکڑوں گا پھر مجھے رول نمبر ہی انٹر کرنا پڑے گا جو یہاں فرسک پہ ہوگا وہ ہی چلے گا کام ٹھیک ہے تمہیں نے کیا کیا جی کومہ اور اب کس کے نمبر سو کروانا چاہتا ہوں میں اردو اردو کے ٹھیک ہے کر دوں انٹر اردو کے نمبر کتنے ہے علی کے کاریکٹ جواب اج میں اب یہاں پہ لکھتا ہوں کوئی اور نہ میں لکھتا ہوں مراد جی مراد کیا ٹھارہ نمبر مراد کہاں پہ ہے مراد یہاں پہ سو ہے مراد یہاں پہ علی لکھتا ہوں علی کے سینتیس ہیں علی کا تو صحیح ہے مراد لکھتا ہے ایک میٹ اور یا قاس called ہے اس سے بھی کہیں ٹھیکاں مراد کے دات نمبر کس میں تھے ٹھیک مراد mentoring ٹھہانیا جگھاں چی میٹ جہ Vadی ملتا ہے وقاس کے 33 نمبر ہیں یہاں پہ 30 دے رہے ہیں وہ اوپر بو چیک کر لے بہتی ہے اوپر نہیں مسئلہ دے رہے ہیں تو مسئلہ میرے میں ہو رہے ہیں چلے یہ مسئلہ ڈھوم کے لئے کے آئیے مسئلہ سمجھ تو آگیا ہے چلے دیکھیں